پیر آوان پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق نہ دینا چاہے لیکن اس سے جبرن طلاق دلوائی جائے تو کیا طلاق ہو جائے گی کیونکہ اس میں طلاق لینے اور دینے والے کی مرضی اور منشاہ شامل نہیں تھی اس صورت میں اسلام کیا کہتا ہے رہنمائی فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید فرقان حمید میں شاد باری طالع ہے بیادی ہی اقدت النکاح کہ خاند کے ہاتھ میں نکاح کی اقدہ نکاح کی گرہ نکاح کا بندن یہ خاند کے ہاتھ میں یوں سمجھ لیں کہ طلاق کا حق مرد کے پاس ہے خاتون کے پاس یہ حق موجود نہیں ہوتا اب اگر جبرن طلاق دلوائی جائے اگر تو آپ نے زبان سے کہہ دیا اس کو طلاق کے حوالے سے کوئی بھی الفاظ ایسے بول دیئے کہ جو سراحتاً طلاق کے اوپر دلالت کرتے تھے تو ایسی صورتحال کے اندر جبری طلاق دلوائی گئی زبان کے ساتھ واقع ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ سے لکھوایا گیا تھا یہ کسی بھی شخص سے جبری طلاق لکھوائی گئی اب وہ دل میں کوئی ایسا ارادہ نہیں کرتا اپنی جان بچانے کے لیے اور یہاں پر مجبوری بھی یہ بات یاد رکھیں جبرن کا مطلب یہ نہیں کہ میری ماں مجھ سے نراز ہو جائے گی میرا باپ مجھ سے نراز ہو جائے گا اور میں نے جناب جبری طلاق دے دی تھی کسی نے کوئی ویسی دھمکی دی تھی جہاں پر جان کے جانے کا خدشہ ہو یا کسی عذف کے کٹ جانے کا خدشہ ہو مثال کے طور پر آپ کو یقین ہو گیا کہ اگر میں طلاق نہیں دوں گا طلاق نہیں لکھوں گا تو ایسی صورتحال کے اندر یہ کوئی میرا عذف کاٹ دیں گے مثلا ہاتھ کاٹ دیں گے نہ کاٹ دیں گے یا کوئی ایسی ضرب پہنچائیں گے کوئی ایسا زخمی کر دیں گے مجھے تو ایسی صورتحال کے اندر دل کے اندر طلاق کا ارادہ نہ ہو تو پیپر کے اوپر یا کسی بھی جگہ پر لکھی ہوئی طلاق موسر نہیں ہوتی لیکن زبان سے اگر کہلوا دیا یا کہہ دیا تو ایسی صورتحال میں طلاق واقع ہو جائے گی میں آپ کو ٹپ کے طور پر ایک جملہ بھی بتا دوں کوئی شخص اگر یہ کہے مثال کے طور پر کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور یہ جبرن اس سے کہلوایا گیا اگر اس نے ساتھ کہہ دیا انشاءاللہ ساتھ ہی منسلک کہہ دیا تو ایسی صورت میں زبان سے دیگی طلاق طلاق واقع نہیں ہوگی اگر کوئی ایسی صورتحال بن جائے تو ساتھ انشاءاللہ کہہ لیں تو ایسی صورتحال میں بچت ہو جائے گی لیکن اگر زبان سے کہہ دیا طلاق واقع ہو جائے گی اگر آپ نے پیپر پر لکھا تھا تو ایسی صورتحال میں طلاق واقع نہیں ہوگی میں ایک حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں ایک خاتون تھی اس کا مفہوم ہے حدیث کا ایک خاتون تھی اس کا خامن طلاق نہیں دے رہا تھا تو وہ کوئی چیز لے کر نا کوئی اصلہ یا خنجر یا چاکو یا شری کوئی بھی جو اس وقت میں تھا اس کے پاس شیشہ کہلیں تو وہ کہنے لگی اس کے نا بستر پر ہی بیٹھ کے اس کو کہنے لگی کہ طلاق دو ورنہ میں تمہیں مار دوں گی تو ایسی صورتحال کے اندر اس نے کہہ دیا اپنی جان بچانے کے لیے جب مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو آپ نے اس طلاق کو نافذ کیا اس سے پتا چلتا ہے کہ زبان سے دی گئی جبری طلاق واقع ہو جاتی ہے مفتی صاحب اسی سے متعلق ایک صاحب وٹس ایپ پر پوچھتے ہیں کہ ہمارے لڑکے نے اپنی بیوی کو غصے میں فون پر ایک دفعہ طلاق بول دی ہے لیکن اس کی بیوی نے گھبرا کر فون بند کر دیا تھا اب ہمارے لڑکے نے طلاق کے کاغذات بھیج دیئے ہیں اس بارے میں حکم شرع کیا ہے کیا طلاق نافذ ہو گئی یا ابھی کوئی گنجائش باقی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم طلاق کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب تک اس کے بارے میں پوری وضاحت بیان نہ کی جائے تب تک حکم شرع بیان کرنا مناسب نہیں ہوتا لیکن آپ کے سوال کا بہرحال کچھ پہلوں کا احاطہ کرتے ہوئے جواب ارز کرتے ہیں کہ اگر تو آپ نے ایک مرتبہ طلاق بولی ہے اور طلاق کے الفاظ کیا تھے یہ بھی آپ نے منشن نہیں کیا کیا آپ نے سریع الفاظ کے ساتھ طلاق دی تھی یا کنایہ الفاظ کے ساتھ تو جب تک یہ کنفیوشن آپ دور نہیں کرتے تب تک حکم شرع بیان نہیں کیا جا سکتا بالفرض مثال کے طور پر اگر آپ نے سریع الفاظ میں طلاق دی تھی اور ایک طلاق دی عدد کے دوران آپ کے پاس رجوع کا اختیار تھا اگر آپ نے رجوع کر لیا فابحہ نہیں تو وہ ایک طلاق عدد گزرنے کے ساتھ ہی طلاق بائن ہو جاتی ہے اور ایسی صورتحال کے اندر وہ ایک طلاق سے ہی نکاح سے نکل گئی اب اس کے بعد اگر عدد کے بعد اگر کاغذات بھیجے ہیں تو وہ لغو چلے گئے اور اگر بالفرض آپ نے فون کے اوپر تینوں طلاقیں دی تھی تو ایسی صورتحال کے اندر تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی خامند گناہ گار ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استقفار کرے کہ اس نے نجائز طریقے سے طلاق دی طلاق دینے کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے بہرحال اگر آپ نے جو کاغذات بیجے تھے اگر وہ آپ نے اپنے الفاظ کو جو آپ نے فون پر بولے تھے ان کو واضح کرنے کے لیے بھیجے تھے تب بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان پر آپ نے اس ان کاغذات کے اوپر آپ نے کتنین طلاقیں لکھی تھیں یہ ساری صورتحال پوچھنے کے بعد ہی ہم شریح حکم واضح طور پر بیان کر سکتے ہیں جو ابھی تک سمجھ آیا تھا وہ آپ کے گوشت گزار کر دیا مفتی صاحب اگر لڑکی کاغذات وہ سوری نہ کرے کہ میں نہیں لیتی آپ کی طلاق تو پھر طلاق نافذ ہو جائے گی یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے بلکہ یہ question کے اندر میرے خیال سے پوچھنا بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر خاتون وصول نہ کرے بھئی خاتون کے وصول کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے قرآن نے کہا بیادی ہی اقدت النکاح کہ نکاح کی جو گرہ ہے یعنی طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہے خاتون وصول کرے یا نہ کرے خاتون سنے یا نہ سنے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں جب مرد نے طلاق سریع الفاظ میں دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی کاغذات بھیج دیئے اس نے نہیں وصول کی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے شریح طور پر طلاق واقع ہو جائے گی اگلا سوال ایک صاحب ورسیب پر پوچھتے ہیں کہ اگر ہوا خارج ہو جائے تو کیا استنجا کر کے وضو کرنا ضروری ہوگا یا صرف وضو کرنا بہتر ہوگا برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صاحب کا سوال میں نے سنا وائس میسج یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم سفر کی حالت میں ہوتے ہیں اور وہاں ہمیں بعض دفعہ پردے کا کوئی احتمام نہیں ہوتا ایسی صورتحال کے اندر کیا کریں تو یاد رکھیں کہ اگر صرف ہوا کا اخراج ہو تو اس کے لیے استنجا کرنا لازم نہیں ہوتا اگر کر لیں گے تو مستحب ہے نہ کریں گے تو یہ مت سمجھیں کہ ہوا کے اخراج کے ساتھ کوئی کپڑے نہ پاک ہو گئی ہیں یا جسم نہ پاک ہو گیا ہے آپ اگر ایسی صورتحال کے اندر صرف وضو کر کے نماز پڑھیں گے نماز ادا ہو جائے گی استنجا کرنا وہاں پر لازم نہیں ہے مفتی صاحب اگلہ سوال ایک صاحب ورسے پر پوچھتے ہیں کہ جو لوگ ٹھیکے پر زمین کی کاشت کاری کرتے ہیں جو آج کل تقریباً دو سے اڑائی لاکھ روپے سلانہ ٹھیکہ دیا جاتا ہے اس پر عشر کی کیا شرح مقرر ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم عشر کا مسئلہ یہ وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بھی بہت زیادہ تبدیلی آئیں زمین کے قرائے کے حوالے سے بہت زیادہ تفاصیل بیان کی جاتی ہیں آج کے معاشرے کے اندر تو میں آپ کو لبے لباب بتا دیتا ہوں قدیم زمانے کے اندر تو یہی تھا کہ جو مالک زمین ہے وہی اس کا عشر ادا کرے گا کیونکہ جو قرائے پہ زمین لیتا ہے اس کے اور بہت سارے اخراجات ہو جاتے ہیں لیکن آج کے دور میں جدید مسائل کی روشنی میں علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا اس کو بڑے غور سے سماعت کیجئے گا کہ جو مالک زمین ہے یعنی جس نے ٹھیکے پر زمین دی ہے اس کو جو حصہ آئے گا نا وہ اپنے حصے میں سے اپنا عشر ادا کرے گا جتنا بھی اس کے پاس آیا اگر زمین بارانی تھی یعنی ایسی زمین تھی جس کو پانی آپ نے خرید کے نہیں لگایا بلکل فری میں پانی لگایا دریا کا پانی تھا نہر کا پانی اس پر کوئی کاسٹ بھی نہیں آپ کی آئی اسی طرح آسمان سے پانی اس کو سراب کرتا ہے تو اس پر تو دسویں حصہ دینا لازم ہوگا اور اگر زمین کے اندر آپ نے کچھ اپنی طرف سے اخراجات بھی کیے ہیں پانی ٹیوویل سے کھینس کے لگایا ہے یا پانی خرید کے لگایا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر اس کے اوپر آدھا عشر ہوگا یعنی کل پیداوار کا پانچ فیصد آپ کو دینا لازم ہوگا تو مالک زمین اپنے حصے میں سے جو ہے وہ عشر ادا کرے گا آدھا عشر اگر اس کے اوپر اخراجات ہوئے ہیں اور جو ٹھیکے پر جس نے زمین لی ہے یہ یاد رکھیں کہ وہ تمام تر اخراجات نکالنے کے بعد ٹھیکہ بھی دینے کے بعد اور دیگر اخراجات نکالنے کے بعد جو کچھ اس کے پاس بچے گا وہ اپنے حصے میں سے زمین کا عشر ادا کرے گا تو دونوں حضرات جب اس پر عمل کریں گے تو کسی ایک کی اوپر بوجھ بھی نہیں پڑے گا یہ آج کا مسئلہ ہے اگر قدیم مسائل کی روشنی میں آپ دیکھیں اگر قدیم مسئلہ آپ سماعت کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو جناب ٹھیکے پر جس نے زمین دی ہے وہی تمام عشر ادا کرے گا